بسم اللہ الرحمن الرحیم تقسیم وراثت کے سلسلے میں یہ ساتھویں ویڈیو ہیں اور اس ویڈیو کے اندر اس آج کے سبق کے اندر وراثت کی تقسیم کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چند طریقے ہیں کہ پہلے کس کو ملے گا پھر کس کو ملے گا پھر کس کو ملے گا وہ بتانا مقصد ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے کہ میت کے مال میں چار طرح کے حق ہیں چار طرح کے حصے ہیں چار طرح کے حق میت کے مال میں لگیں گے سب سے پہلے میت کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا پہلے نمبر پر جب میت مر گیا ہے کسی آدمے کے انتقال ہو گیا ہے تو اس کے مال میں سے اس کے ترکے میں سے اس کی میراس میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا دوسرے نمبر پر اگر اس کے اوپر قرض ہے میت کے اوپر اگر قرضہ تھا تو اس کو ادا کیا جائے گا اس لیے کہ قرض کو ادا کرنا واجب ہے یہ ضروری ہے کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے اور جب تک حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ نہیں فرمائے گا حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا یعنی حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق جب تک کہ ان کا بدلہ نہ دلوا دیا جائے تب تک معاف نہیں ہوں گے تو لہٰذا قرضے کی ادا کی دوسرے نمبر پر ہے کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے لہذا اس کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے تو دوسرے نمبر پر میت کے مال میں سے قرضے کو ادا کیا جائے گا تیسرے نمبر پر میت کے مال میں سے اگر میت نے کسی آدمی کے بارے میں وسیعت کی ایسا آدمی کہ جو میراز کا مستحق نہ بنتا ہو شریع طریقے سے جسے وراثت نہ ملتی ہو ایسے کسی شخص کے بارے میں اگر اس نے وسیعت کی ہے تو اس کے مال میں سے وسیعت کو ادا کیا جائے گا اور وسیعت تیہائی مال میں نافذ کی جائے گی اگر تیہائی مال سے زیادہ کے وسیعت کی ہے تو اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا تیہائی مال کے اندر جتنی وسیعت آتی ہے جتنا مال آتا ہے وسیعت کے اندر اتنا ادا کیا جائے گا تو تیسرے نمبر پر وسیعت ہے اور چوتھے نمبر پر ورسہ کے درمیان جو مال باقی بچ گیا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے تو یہ چار حق ہیں میت کے مال میں پہلے نمبر پر اس کے کفن تفن کے انتظام ہے دوسرے نمبر پر قرضے کو ادا کرنا ہے تیسرے نمبر پر وسیعت کو ادا کرنا ہے اگر وسیعت کی ہے اور چوتھے نمبر پر جو مال باقی بچا ہے اس کو ورسہ کے درمیان تقسیم کرنا ہے جو چوتھے نمبر کا مسئلہ ہے کہ ورسہ کے درمیان تقسیم کرنا ہے تو یاد رکھئے کہ یہ تقسیم کی جو نسبت ہے اور جو تقسیم کا سلسلہ ہے یہ الاقرب فالاقرب کے طریقے پر ہوگا یعنی میت کی جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے جو رشتہ دار جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو سب سے پہلے ملے گا تقسیم وراثت میت کے رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہونے کے اوپر ہے کہ جو میت سے سب سے زیادہ قریب ہوگا اس کو سب سے پہلے ملے گا اور سب سے زیادہ ملے گا اور جو دور ہوگا اس کو ملتا جائے گا لہٰذا اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے اس قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور والے رشتہ دار کو نہیں ملے گا جیسا کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ بیٹا قریبی ہے اور پوتا تھوڑا دور کا ہے تو قریبی کے ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں ملے گا تو یہ جو تقسیم وراثت کا جو یہ سلسلہ ہے یہ فالاقرب کی بنیاد پر ہے کہ جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو اتنا پہلے ملے گا اور زیادہ ملے گا تو میت کے مال میں جو اس کو مال کو تقسیم کریں گے ورسہ کے درمیان اس تقسیم کی دس صورتیں ہیں دس صورتیں ہیں کہ میت کا مال کیسے کیسے کس کو تقسیم کیا جائے گا پہلے کسے دیا جائے گا پھر کسے دیا جائے گا پھر کسی دیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ میت کا مال یعنی چوتھے نمبر پر ورسہ کے درمیان تقسیم کرنا ہے اب اس تقسیم کے اندر جب مال کو میت کے اس کے ورسہ کے درمیان تقسیم کریں گے یعنی جو مستحق میراز ہیں میراز کو مستحق ہیں ان کے درمیان تقسیم کریں گے تو سب سے پہلے اصحاب الفروز یا کہلیں زوی الفروز کو دیا جائے گا زوی الفروز ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا حصہ شریعت کے اندر متین ہے جن کا حصہ شریعت نے متین کر دیا ہے کہ انہیں ہر حال میں بس اتنا ہی ملنا ہے جیسے اس کے اندر باپ ہے دادا ہے بھائی ہے ماں ہے بیوی ہے بہت سارے رشتدار ہیں انشاءاللہ آگے اس کو بیان کریں گے کہ زوی الفروز کون کون لوگ ہیں تو میت کے مال میں سے جب تقسیم کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تو سب سے پہلے زوی الفروز کو دیا جائے گا زوی الفروز وہ میت کے رشتدار ہیں جن کا حصہ شریعت نے متین کر دیا ہے کہ ان کو اتنا ہی ملنا ہے اور ہر حال میں ملنا ہے ان کو ہر حال میں ملے گا بھلے ہی میت نے کتنا ہی کم اور کتنا ہی زیادہ کیوں نہ چھوڑا ہو تو سب سے پہلے زوی الفروز کو ادا کیا جائے گا زوی الفروز کو ادا کرنے کے بعد اگر مال باقی بچتا ہے تو وہ مال میت کے عصبہ کو دیا جائے گا عصبہ کہتے ہیں اس رشتدار کو کہ جو زوی الفروز سے جو مال بچا ہے وہ تمام کا تمام مال لے لے عصبہ اس رشتدار کو کہتے ہیں کہ جو میت کا سارا مال اکیلا لے لے جو میت کا سارا مال لے لے یعنی زوی الفروز جن کا حصہ شریعت میں متین ہے ان کو دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا سارا کا سارا انہی کو مل جائے گا تو دوسرے نمبر پر عصبہ کو ملے گا پہلے نمبر پر زوی الفروز کو ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عصبہ کو دیا جائے گا پھر یاد رکھیں عصبہ کی دو قسمیں ہیں عصبہ نصبی عصبہ سببی عصبہ نصبی کہتے ہیں یعنی جس کا تعلق میت سے ولادت کا ہے پیدا عشقہ خون کا سلسلہ ہے جسے بیٹا ہے تو یہ عصبہ نصبی ہے تو سب سے پہلے عصبہ کے اندر عصبہ نصبی کو دیا جائے گا اگر عصبہ نصبی نہ ہوں گے تو پھر عصبہ سببی کو دیا جائے گا تو عصبہ نصبی کو دیا جائے گا دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر زوی الفروز کو دوسرے نمبر پر عصبہ نصبی کو عصبہ نصبی یعنی وہ رشتہ دار جو میت کا سارا مال لے لیں جیسے بیٹا بیٹی وغیرہ ہیں تو دوسرے نمبر پر عصبہ کو دیا جائے گا پھر یاد رکھیں عصبہ کی عصبہ نصبی یعنی جن کا میت سے نصب کا تعلق ہے اور ولادت کا پیدائش کا تعلق ہے ان کی تین قسمیں ہیں عصبہ نصبی بنفسی ہی عصبہ بغیر ہی اور عصبہ معل غیر یہ تین قسمیں ہیں عصبہ بنفسی ہی یعنی جو اکیلہ تنے تنہا عصبہ بنتا ہے جیسے لڑکا ہے اسے عصبہ بننے کے لئے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے عصبہ بلغیر یا بغیر ہی کہتے ہیں کہ جو دوسرے کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے جیسے لڑکی ہے یعنی میت نے ایک لڑکا چھوڑا ایک لڑکی چھوڑی تو اس صورت میں لڑکی عصبہ بنی ہے لڑکے کی وجہ سے تو ان دونوں کو جو تقسیمی وراثت کا جو قائدہ ہے لزکری مسلوح حضیل انسیائن اس کے تحت ان کے درمیان تقسیم ہوگا جبکہ لڑکی کی جو صورتیں ہیں وہ آگے انشاءاللہ بیان کی جائے گی تو لڑکی عصبہ بغیر اپنے غیر یعنی اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے اور تیسری قسم ہے عصبہ معل غیر یعنی میت کی صرف بیٹی ہے اور بیٹی کے ساتھ پوتیاں ہیں تو یہ بیٹی پوتیوں کے ساتھ مل کر کے عصبہ معل غیر بن جاتی ہے اور پھر ان کے درمیان وراثت جو تقسیم ہوگی وہ ایک الگ طریقہ ہے تو بہرحال عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں عصبہ بنفسی ہی یعنی جو اپنی ذاتی کے اندر عصبہ ہے اسے کسی دوسری کی ضرورت نہیں ہے عصبہ بننے کے لیے دوسرے عصبہ بالغیر یعنی لڑکی بھائی کے ساتھ مل کر کے بہن بھائی کے ساتھ مل کر کے عصبہ بن جاتی ہے میت کی لڑکی لڑکے کے ساتھ مل کر کے عصبہ بالغیر بن جاتی ہے اور تیسری ہے عصبہ معل غیر تو یہ تین قسمیں ہیں عصبہ نفسی کی بہرحال تو سب سے پہلے نمبر پر زوی الفروز کو دیا جائے گا پھر ان سے جو باقی بچے گا وہ عصبہ نسبی کو دیا جائے گا عصبہ نسبی اگر نہ ہوں یہ جو تین قسمیں بیان کی گئی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر تیسرے نمبر پر عصبہ سببی کو دیا جائے گا عصبہ سببی کہتے ہیں کہ جس کا تعلق کسی سبب کسی ریزن کی وجہ سے ہو اور یہ سبب ہے آقا اور غلام کا یعنی مالک نے کوئی غلام آزاد کیا ہو تو ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو عصبہ سببی کہا جاتا ہے ایک ریزن ایک سبب ہے آقا اور مالک کے درمیان کہ پہلے یہ بندہ مالک تھا اور یہ غلام تھا تو ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو عصبہ سبب عصبہ سببی کہا جاتا ہے تو اگر زوی الفروز نہ ہوں یا ان کو دینے کے بعد عصبہ نصیبی کو دیا جائے گا اگر عصبہ نصیبی نہیں ہے تو عصبہ سببی کو دیا جائے گا یعنی کسی غلام کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے وارثین میں کوئی نہیں ہے یا زوی الفروز کو دینے کے بعد جو حصہ باقی بچتا ہے وہ اب اس کے آقا کو یعنی غلام کو جس نے آزاد کیا تھا اس کو دے دیا جائے گا اور یہ غلام کا جو آقا ہے جو مالک ہے یہ عصبہ سببی ہونے کی وجہ سے مالکہ مستحق ہوگا تو تیسرے نمبر پر ہے عصبہ سببی اگر عصبہ سببی نہیں ہے تو چوتھے نمبر پر ہیں عصبہ سببی کے نصبی رشتدار یعنی غلام کا انتقال ہوا اگر اس کا آقا ہے تو اس کے آقا کو مل جائے گا تیسرے نمبر پر اگر یہ آقا نہیں ہے غلام کو آزاد کرنے والا نہیں ہے تو چوتھے نمبر پر غلام کو آزاد کرنے والا جو مالک ہے تو اس مالک کے اس آقا کے جو نصبی رشتدار ہیں جیسے بیٹا ہے پوتا ہے باپ دادا ہے بھائی وغیرہ ہیں تو پھر ان کو مل جائے گا چوتھے نمبر پر تو عصبہ سببی کے نصبی رشتداروں کو مالے وراثت ملے گا چوتھے نمبر پر اور اگر کسی بھی قسم کے عصبہ نہیں ہے عصبہ نصبی نہیں ہے عصبہ سببی نہیں ہے اور عصبہ سببی کے نصبی رشتدار بھی نہیں ہے تو پھر پانچوے نمبر پر جو مال بچے گا زوی الفروز کے اوپر لوٹا دیا جائے گا یعنی پانچوے نمبر پر اگر یہ نہیں ہے تو اولاً سب سے پہلے مال میں سے زوی الفروز کا جو حصہ بنتا ہے شریعت نے جتنا متین کیا ہے ان کے اوپر ان کو دے دیا جائے گا پھر مال باقی بچا ہے اور نہ عصبہ نصبی ہے نہ عصبہ سببی ہے اور مال بچا ہوا ہے تو پھر یہ مال زوی الفروز نصبی کے اوپر رد کر دیا جائے گا لوٹا دیا جائے گا یعنی جن کو پہلے بھی مل چکا ہے زوی الفروز ہونے کی وجہ سے اب واپس ان زوی الفروز میں سے جن کا رشتہ میت سے نصب کا ہے نصبی تعلق ہے جیسے ماں باپ ہے ان کو باقی مال واپس انہیں کو پرد کر دیا جائے گا اس صورت میں عصبہ سببی کو نہیں دیا جائے گا یعنی زوی الفروز سببی کو نہیں دیا جائے گا زوی الفروز سببی کے اندر آتی ہے بیوی چونکہ میت کا رشتہ بیوی سے یا شوہر سے وہ نصب کا نہیں ہے بلکہ سبب یعنی رشتہ نکاح کی وجہ سے ہے تو اب پانچوے نمبر پر اگر مال باقی بچتا ہے زوی الفروز کو ادا کرنے کے بعد اور عصبہ نہیں ہے نہ نصبی ہے نہ سببی ہے تو پانچوے نمبر پر جو مال باقی بچا ہے واپس زوی الفروز کو ہی دے دیا جائے گا لیکن زوی الفروز میں نصبی کو جن کا میت سے نصب کا تعلق ہے ان کو دیا جائے گا بیوی شوہر وغیرہ اگر کوئی ہے ان کو نہیں دیا جائے گا تو جو مال باقی بچے گا پانچوے نمبر پر وہ زوی الفروز نصبی کو دے دیا جائے گا اور اگر ایسا بھی نہیں ہے زوی الفروز بھی نہیں ہے میت کے زوی الفروز نہیں ہے اس کے عصبہ نسبی سببی وغیرہ بھی نہیں ہے جو پانچ نمبر تہیے ہو چکے تو چھٹے نمبر پر مال دیا جائے گا میت کے زوی الارحام کو زوی الارحام سے مراد اس کے رشتدار یعنی جیسے بھائی بہن وغیرہ اور دوسرے تایا چچا پھوپا وغیرہ بہت سار رشتدار ہیں تو چھٹے نمبر پر جو مال دیا جائے گا وہ زوی الارحام کو دیا جائے گا اور اگر زبیل ارحم بھی نہیں ہے تو ساتوے نمبر پر یہ مال مول المغالات کو دیا جائے گا مول المغالات شریعت کی اسطلاح میں ایک خاص معاملے کو کہتے ہیں موالات کے معنی ہے دوستی لیکن مول المغالات جب کہہ جاتا ہے تو فقہ کی اسطلاح میں اس سے مراد دو لوگوں کے درمیان ایک خاص عہد ہوتا ہے مول المغالات کیا ہے مول المغالات یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ آپ میرے کفیل میرے ذمہ دار بن جائیں میں آپ کو اپنا وارث بناتا ہوں ایک کسی اجنبی آدمی کو کسی غیر آدمی کو یہ کہتا ہے کہ آپ میرے کفیل میرے ذمہ دار بن جائیں میں آپ کو اپنا وارث بناتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی جرم ہو جائے مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے تو جو میرے اوپر جنایت آئے گی یعنی میرے اوپر جو زیمان وغیرہ آئے گا اس کو آپ ادا کریں گے اور دوسرا بندے سے قبول کر لیتا ہے تو پھر اس معاملے کو اس عقد کو مول الموالات کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اگر آپ سے کچھ جرم ہوتا ہے تو اس کی برپائی میں کروں گا اس کا تعوان اس کا زمان میں ادا کروں گا اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے میراس کا مستحق میں بنوں گا تو اس عقد کو مول الموالات کہا جاتا ہے تو ساتھوے نمبر پر اگر زوی الفروز نہیں ہے عصبہ نسبی نہیں ہے عصبہ سببی نہیں ہے عصبہ سببی کے نسبی رشتدار بھی نہیں ہے اور زوی الفروز کے اوپر رد بھی نہیں ہوگا چھٹے نمبر پر زوی الارحام بھی نہیں ہے تو ساتھوے نمبر پر یہ مول الموالات اگر مرنے والے نے کسی آدمی سے ایسا عقد کیا تھا ایسا وعدہ کیا تھا تو پھر ساتھوے نمبر پر اس آدمی کو دے دیا جائے گا اور اگر مرنے والے کا کوئی مول الموالات بھی نہیں ہے جیسا کہ آج کے زمانے میں اس طرح کے کوئی عہد اور وعدیں نہیں لیا جاتے کوئی عقد اس طرح سے نہیں کیا جاتا مول الموالات کی صورتیں پیش نہیں آتی تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ میت نے نہیں کیا ہے اور یہ تمام رشتدار اس کے نہیں ہیں تو آٹھوے نمبر پر اس آدمی کا مال مقر لہو بن نسب کو دے دیا جائے گا مقر لہو بن نسب ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے یعنی مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی آدمی کے بارے میں اپنے نسب کا دعویٰ کیا ہو یعنی کسی کو کہا ہو کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا چچا ہے تو اس کو کہتے ہیں مجہول نسب کسی مجہول نسب آدمی کا اپنے نسب کے ساتھ ملا لینا دعویٰ کر لینا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا چچا ہے میرا بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے باپ سے ہے اور میرے چچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے دادا کے اولاد ہے تو کسی مجہول نسب یعنی ایسے آدمی کو جس کے نصب کا پتہ نہیں کہ اس کے ماں باپ کون ہیں جس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے یعنی میرے باپ کے اولاد ہے یا یہ میرا چچا ہے یعنی میرے دادا کے اولاد ہے اور وہ مجہول النصب جس کے نصب کا پتہ نہیں ہے وہ بھی اس کا انکار نہ کرے نہ اقرار کرے اگر وہ مجہول النصب بھی اقرار کر لے کہ نہیں میں بھی اس کا بھائی ہوں تو اب تو یہ عصبہ نصبی بن جائے گا دوسری قسم کے اندر نہ وہ اقرار کرتا ہے دوسرا بندہ نہ انکار کرتا ہے اور یہ مرنے والا بھی یہ دعویٰ کرنے والا بھی مرنے تک اپنے دعویٰ پر قائم رہتا ہے اس کا انکار نہیں کرتا ہے تو اس کی طرف سے دعویٰ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور وہ سامنے والا نہ اس کا اقرار کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے تو آٹھوے نمبر پر ایسی صورت میں مرنے والے کمال اس مجہول النصب آدمی کو دے دیا جائے گا چونکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا چچا ہے یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ دعویٰ دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک تو مرنے والا یعنی جو میت ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کسی ایسے آدمی کے بارے میں جس کے ماں باپ کا پتہ نہیں کسی ایسے آدمی کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اگر بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ میت کا بیٹا مانا جائے گا مرنے والا چونکہ وہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے لہٰذا یہ اس کا خاص رشتدار اور یہ عصبہ نصبی بن جائے گا اس کا اور اس کا تعلق نصب کا مانا جائے گا اور ایسی صورت میں یہ دوسرے نمبر پر آ جائے گا پہلے زبی الفروز پھر عصبہ نصبی تو اگر کسی شخص کے بارے میں نصبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ میت کے عصبہ نصبی کے اندر شامل ہو جائے گا اور اگر کسی کے بارے میں بھائی یا چچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ مجہول نصب آٹھویں نمبر پر آئے گا اور اس کو جو میت کا میراس دیا جائے گا مال دیا جائے گا اس کو آٹھویں نمبر پر دیا جائے گا اس لیے کہ یہاں اس صورت میں وہ بندہ دو چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہے ایک تو دعویٰ کر رہا ہے نصب کا غیر کے اوپر یعنی جو دوسرا بندہ ہے جس کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے اس کے اوپر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا چچا ہے ایک تو یہ دعویٰ ہے چونکہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا یہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا اور دوسرے دعویٰ کر رہا ہے کہ چونکہ میرا بھائی ہے یا چچا ہے ایسا دعویٰ وہ کر رہا ہے تو اس صورت میں چونکہ بھائی اور چچا ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو پھر میرے مرنے کے بعد وراثت اس کو ملے گی تو لہذا پہلا دعویٰ ہے غیر کے اوپر نصب کا وہ نہیں مانا جائے گا دوسرا دعویٰ ہے اپنی وراثت دوسرے کو دینے کا اس کو مان لیا جائے گا اس لئے شریعت کہتی ہے کہ آٹھوے نمبر پر ایسے آدمی کو مال میراث دیا جائے گا کہ جس کے بارے میں مرنے والے نے اپنے بھائی یا چچا ہونے کا دعویٰ کیا ہو مجہول نصب آدمی کے بارے میں آٹھوے نمبر پر ایسے آدمی کو مال دے دیا جائے گا اگر اس سے پہلے جو ساتھ رشتہ دار بیان کیے گئے ساتھ قسم کے لوگ بیان کیے گئے اگر وہ لوگ نہیں ہیں تو آٹھوے نمبر پر ایسے بندے کو اس کا میراث دے دیا جائے گا اس کے چچا یا بھائی ہونے کی حیثیت سے نوے نمبر پر اگر یہ ایسا بھی کوئی بندہ نہیں ہے یہ آٹھوہ بھی نہیں ہے اور پہلے ساتھ بھی نہیں ہے تو نوے نمبر پر اگر مرنے والے نے کسی شخص کے بارے میں کل مال کی وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد پورا کا پورا مال فلا کو دے دینا جو وارث نہیں بنتا تھا جیسا کہ وسیعت کے سلسلے میں اس کو بیان کیا گیا تو اگر کسی آدمی کے بارے میں مرنے والے نے پورے مال کی وسیعت کی تھی اور میت کے یہ آٹھ طرح کے لوگ پہلے جو بیان کیے گئے یہ آٹھ طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پہلے مال میں سے تہائی مال سے اس کی وسیعت کو ادا کیا جائے گا اور پھر چونکہ اس کے جو آٹھ قسم کے یہ لوگ بیان کیے گئے ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو جو باقی مال ہے وہ بھی اسی کو دے دیا جائے گا اور اگر صورت یہ ہے کہ اس نے تہائی مال میں سے تہائی مال کے وسیعت کی تھی مرنے والے نے اور ان رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو اب تہائی مال تو وسیعت میں دے دیا رشتہ دار کوئی نہیں ہے تو باقی مال کا کیا کیا جائے تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ تہائی مال سے زیادہ جو بچا ہوا ہے یا وسیعت کو ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچا ہے یہ مال بیت المال کے اندر داخل کر دیا جائے گا یہ نوی صورت ہے اور دسوی اور آخری صورت ہے کہ اگر مرنے والے کا کوئی بھی وارث نہیں ہے یہ نو طرح کے جو لوگ بیان کیے گئے اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مرنے والے کا کوئی عطا پتا نہیں ہے کون تھا کہاں سے تھا ماں باپ کون ہے رشتہ دار کون ہے کسی کاتا پتا نہیں ہے اس کا کوئی ہے ہی نہیں تو دسوے نمبر پر اس کے مال کو بیت المال کے اندر یعنی اسلامی خزانے کے اندر جمع کر دیا جائے گا اور جو اسلامی شریعہ ہے جو بیت المال کے جو منتظم ہیں جو وقت کا حاکم ہے حاکم وقت ہے جو مسلمانوں کے امیر ہیں وہ اس کو اپنی مرضی سے اور اپنے حساب سے مسلمانوں کی مسلحتوں میں اور مسلمانوں کی ضرورتوں میں اس کو صرف کریں گے اور خرچ کریں گے وہ جہاں چاہے جہاں مناسب سمجھے اس مال کو معاخرش کر سکتا ہے تو میت کے مال کو تقسیم کرنے کے یہ دس طریقے ہیں پہلے نمبر پر زبی الفروز کو دیا جائے گا دوسرے نمبر پر عصبہ نسبی کو دیا جائے گا تیسرے نمبر پر عصبہ سببی کو دیا جائے گا چوتھے نمبر پر عصبہ سببی کے عصبہ نسبی یعنی قریبی رشتہ دار کو دیا جائے گا پانچوے نمبر پر اگر یہ لوگ نہیں ہیں عصبہ نہ نسبی ہے نہ سببی ہے تو پانچوے نمبر پر جو مال باقی بچا ہے زبیل فروز کو واپس انہی کو دے دیا جائے گا شریعت نے جو ان کا حصہ متین کیا ہے وہ دینے کے بعد پھر باقی مال بھی انہی کو دے دیا جائے گا چونکہ عصبہ اس کے نہیں ہیں اور چھٹے نمبر پر زبیل ارحم کو دیا جائے گا ساتوے نمبر پر مول الموالات کو دیا جائے گا آٹھوے نمبر پر مجہول النصب آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں میت نے دعویٰ کیا ایسے مجہول النصب آدمی کو دے دیا جائے گا اور نوے نمبر میت نے تہائی مال سے زیادہ کے وسیعت کی تھی کل مال کی جس شخص کے بارے میں وسیعت کی تھی یا جتنے مال کی جس شخص کے بارے میں وسیعت کی تھی تو وسیعت ادا کرنے کے بعد باقی مال بھی اگر اس کے بارے میں وسیعت کی تھی تو باقی مال بھی اسی کو دے دیا جائے گا اور دسوے نمبر پر اگر کوئی بھی نہیں ہیں تو پھر دسوے نمبر پر یہ مال بیت المال کے اندر جمع کر دیا جائے گا تو اس طریقے سے میت کی تقسیم اور اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا اس کے آگے کہ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے اندر سب سے پہلے زبی الفروز ہے زبی الفروز میں سے کس کو کتنا ملے گا اس کو بیان کیا جائے گا پھر عاصبہ نصبی ہیں ان میں سے کس کو کتنا ملے گا اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ